اسلام علیکم ایری ونڈیر سٹوڈنٹ نیشنل اسمبلی میں ایک متفقہ رائے کے تحت پی ایم ڈی سی کا بل پاس کروایا گیا تھا اور پی ایم سی کو خدا حافظ کہا گیا تھا لیکن اس بل کو ٹونٹی جون کو سینٹ میں پیش کیا گیا تھا یہ بل سینٹ کی طرف سے بھی امپروو ہونا لازمی تھا کیونکہ سینٹ کی جانب سے اس کا امپروو بہت زیادہ ضروری تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ڈی سی کے کچھ ملازمی تھے چن پر کچھ مقدمات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی سامات ہونی تھی لیکن جج کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کیسز کی سامات نہیں ہو سکی اور ان کی سامات نیکسٹ ویک پر مشتمل کر دی گئی اس کیس کی سامات اگلے افتے انشاءاللہ ہو جائے گی اس کے بعد پی ایم ڈی سی بل کے بارے میں بتایا جائے گا نیشنل اسمبلی میں پی ایم ڈی سی کے بل کی امپرووبل کو لے کر کچھ سوالات اٹھائے گئے سلیم مانڈی والا کی طرف سے کہا گیا کہ اس بل کو نیشنل اسمبلی کی طرف سے تو امپرووبل مل چکا ہے لیکن اس بل کو سینٹ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا سینٹ میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا سینٹ کے ارکان اس کا امپرووبل دیں گے وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس تمام اختیارات ہوں گے لیکن ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ بل سینٹ سے امپرووبل ہانسل کر لے گا سینٹ کی طرف سے اگر پی ایم ڈی سی امپرووبل لے لیتی ہے یعنی بل پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پی ایم ڈی سی کے تمام رول آف ریگولیشن اس پہ اپلائی ہوں گے پی ایم ڈی سی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے جو مارک سے سکسٹی پرسنٹ ایم بی بی ایس کے لیے ہوں گے جبکہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے اس پرسنٹیج کو کم کر کے ففٹی پرسنٹ کر دیا گیا ہے یعنی سکسٹی پرسنٹ سکور والے سٹوڈینٹ کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے پاس سمجھا جائے گا اور ففٹی پرسنٹ سکور حاصل کرنے والے کینیڈیڈ کو دینٹل کالج میں ایڈمیشن کے لیے پاس سمجھا جائے گا اور یہ ٹویٹ ملتی ہے پی ایم ڈی سی کے ٹویٹر پر جو کہ حالیہ فیصلہ کیا گیا ہے ابھی تمام پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کے حوالے سے تمام جو ڈیٹا تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مزیر کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ